بلوچستان میں ایک بس میں بائیس افراد کے جلنے سے دوسرے بس میں بائیس افراد کے جلنے تک کے درمیان کے وقفے کو سکون کہا جاتا ہے یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بلوچستان کی منظر کشی کر رہا ہے ام نے اسی لیے کہا تھا جناب والا کہ جب حکومت ہوتی کیا ہے جناب والا حکومتیں امید کا موجب ہوتی ہیں حکومتیں امید اور یاس پیدا کرتی ہیں ار پانچ سال کے بعد جب عوام نکلتے ہیں دوپ میں سردی میں غریب بیچارے یتیم لاچار معذور ڈنڈے پکڑ کے الیکشنز بوت میں جاتے ہیں جب ایک نئی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی قیادت ملے جو ان کو امن اور خوشحالی دے یہ کہنے کو تو بہت چوٹے لفظ ہیں دو امن اور خوشحالی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں امن کے کیا معنی ہے اور خوشحالی کے کیا معنی ہے آج اسٹابلشمنٹ پاکستان کی بیٹھتی ہے اس لمباد میں کہتے ہیں جی بلوچستان میں امن اور خوشحالی آ گیا ہے بلوچستان بتجریج شولوں کی زد میں ہے یہ صرف وقت کی تیری ہے میرے پاس تمام انسیدنس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب والا امن اور خوشحالی کیا ہیں جب لوگ امن کی بات کرتے ہیں کہ ایک پر امن بلوچستان ہونا چاہیے جناب والا چھوڑی اور ڈکیتی سے تحفظ اغواہ و تشدد سے تحفظ خوف و عراس سے تحفظ منشیات سے تحفظ بچوں کو تحفظ عورتوں کو تحفظ اکثریت و اقلیت کو تحفظ منظم گروہ اور مافیاؤں سے تحفظ بندوق اور گولیوں سے تحفظ بم اور بارود سے تحفظ یہ ہے جناب والا امن اور جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو یہ سب اس کے امبریلہ کے نیچے آتے ہیں آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں گزشتہ دنوں ایک خوبصورت شہزادہ اپنی ماں کی قود میں جان دے بیٹھا منشیات فراوشوں کی آتوں اور یہ بات آج سے دو دن پہلے اگلے دن جب سمیع اللہ منگل کی شہادت ہوئی اس سے ایک دن پہلے اسمبلی میں میں نے یہی بات کی اور ایک سال پہلے میں نے منشیات کے خلاف کرا داد یہاں پر پاس کروایا ہم نے آج پورے بلوچستان میں منشیات فروشی پرچون اسٹور کا کاروبار بن گیا ہے آج بلوچستان کے نوجوان اپنی تعلیم چھوڑ کے اپنے گھر کے روزی اور روٹی کمانے کا طریقہ چھوڑ کے خوزدار سے کوئیتہ تک پیدل مارچ کرتے ہیں اس سوہیو کی حکومت کو اس وچسپ والی حکومت کو اس ٹویتر والی حکومت کو جگانے کے لیے کہ جناب والا بلوچستان کے نوجوانوں کو سالانہ پندرہ ہزار نوجوانوں کو زہر فروشی کی جا رہی ہے منشیات کے چھوٹے چھوٹے اڈے بن گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں گود گووننس قائم کی ہوئے ہیں اس سمی اللہ منگل کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے کون اس لاش کو جو اپنی ماں کی گود میں دم توڑ رہا تھا جب اس کے سینے میں گولیاں لگی اس کے ماں نے یہ فریاد کی مہگلے دنم جب فاتحہ کیلئے گئے ان کے گھر والے آکے ملے کہتا ہے سنام ساری زندگی سب کچھ بول سکتے ہیں وہ ماں کیسے بول سکتا ہے جب سمی اللہ منگل اس کی لاش اس کے آت میں تھا اور اس کی سانس مو سے آنے کی بجائے اس کے پیچ سے آ رہا تھا یہ بلوچستان ہے جناب اور کل کتنی لاشیں گری کل ان کی سانسیں بھی ان کے پیچ سے آ رہی تھی کسی کے سینے سے آ رہی تھی میں تو کبھی کبھی اور خوشحالی کیا ہے میں آتا ہوں توڑا اس طرف بلوچستان کے عوام جب کہتے ہیں خوشحالی خوشحالی کیا ہے جناب والا جب بلوچستان کے عوام خوشحالی کا سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں ایک اچھی حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں روزگار کے مواقع فرام کرے وہ ہمیں تعلیم کے مواقع فرام کرے وہ ہمیں صحت کی سہولتیں دے وہ ہمیں محفوظ اور بہتر سڑکیں دے وہ ہمیں پینے کا صاف پانی دے وہ ہمیں گیس اور بجلی کی فراہمی ممکن بنائے وہ ہماری عزت اور وقار ہماری honor اور dignity جو constitution کے اندر safeguarded ہے اس کو insure بنائے وہ ہمیں برابر کا شہری سمجھے اور ہمیں تاثب سے پاک معاشرہ دے یہ ہوتا ہے جناب والا لوگوں کی امید اسی لیے جا کے وہ پرچیوں پر ووٹ لگاتے ہیں یہاں کسی کو شوق نہیں ہے الیکشن کے دن میں نہ آپ کے چہرے کے لیے نہ میرے چہرے کے لیے نہ کسی اور کے چہرے کے لیے یہاں پر لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں اور ہم جب بلوستان میں جو ملک صاحب نے بات کی میرے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب ایک ہیں ہم سب بلوستان کی ترقی کے کوشش کر رہے ہیں میں تو کبھی کبھی احران ہوں ان بادشاہ خودکش حملہوروں پر جب بلوستان میں خودکش حکومت ہے تو خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے ایک صوبہ خود ایک صوبہ خود جب سال میں بارہ ہزار افراد کو کینسر سے اموات موت کی شکل موت دے دیتا ہے ایک صوبہ یا ایک حکومت جو سالانہ سولہ ازار شہزادے معصوم نوجوانوں کو منشیات کا شکار بناتی ہے یہاں کسی خودکش کی ضرورت ہے خودکش بیچارہ پتہ نہیں کس کو نے پسکو بے حکوم بنایا ہے جیکٹ پہنا کے بیچتے ہو بھائی یہ خودکش حکومت بلوستان میں سالانہ خود لاکھوں لوگوں کو موت کا شکار بنا رہی ہے جو حکومت سالانہ جالی عدویات کے ذریعے سے آٹھ ازار انسانوں کو موت کے گاٹ اتار دیتی ہے صوبہ حکومت وہاں پر خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے جناب والا جو حکومت پول سرات جیسی سڑکوں پر تیز رفتار بسوں میں انسانوں کو ڈال کر ان کو ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیوں سے تصادم کروا کے علاق کر دیتا ہے سالانہ ازاروں کی تعداد میں لوگوں کو آج ساتھ کا شکار بنانے والی حکومت کے بعد خودکش حملہور کی کیا ضرورت ہے یہ صوبہ تو روز لاشیں اٹھاتا ہے اس صوبے میں روز لاشیں جلتی ہیں روز لاشیں بسم ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ میں تو کہتا ہوں یہ خودکش حملہور والے سے بابا تمہیں کیا ہو گیا خدا کے بندے اپری بھی جان گواں بیٹھی یہ حکومت بہت مصروف ہے اس حکومت کی بہت سی مصروفیات ہیں آپ کا یہ دماغہ خامخواہ ان کی کچھ مصروفیات میں مداخلت کا باعث بن رہا ہے کم از کم بلوستان کے غریب جو خودکش حکومت کے آتوں ازاروں کے افراد میں لوک لکمے اجل بنتے ہیں ان کو ان غریبوں کو مارنے کی بجائے آپ کا دماغہ حکومت کے کام حکومت کے کام میں جو ہے دخل کا باعث بن رہا ہے اور وہ کام ہیں کیا جناب والا مارچ میں جیپ ریلی ہونی والی ہے اس خودکش حملہور کو اتنا تو کم از کم رحم کرنا چاہیے تا اس حکومت میں عملہ کر دیا جناب والا یہ حکومت ان سارے شریف انتخب نمائندوں کے الکوں میں مداخلت میں مصروف ہے وہاں پر مرضی کے پوسٹنگ ٹرانسفرے کرواری ہے ان کی سکیموں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کی سکیمیں بیچ رہے ہیں یہ حکومت جب اس میں مصروف ہے تو آپ کم از کم عملہ کر کے خودکش حملہور آپ کم از کم ان کے اس کام میں مداخلت کر رہے ہیں یہ حکومت جالی پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی میں جو جالی اسکیمات بیس ارب روپے کے قریب ہیں جو ان افراد کو دی گئی ہے جن کو عوام نے انتخابات میں الیکشن میں مصطرد کروار دیا اس بیس ارب کے اسکیمات پر عمل درامت اور بندرباٹ میں مصروف ہے اس کے تو دماغے نے وہ کام میں توڑی سی مداخلت کر دی میں تو آج جوڑتا ہوں بابا یہ غریب صوبہ ہے یہاں پر روز لاشیں گرتی ہیں آپ کم از کم یہاں پر ہن غریبوں کی لاشیں مت گروائیں اگر آپ نے جس طرح فضل آغا صاحب نے کہا بیرونی آلکار ہیں بین الاقوامی سازشیں ہیں پتہ نہیں یہ بین الاقوامی سازش والوں کو یہ بلوچستان کے ننگے بوکے پیاسے بیروزگار غریب یتیم لاچار نظر آتے ہیں کہ بیرونی سازش والے صرف ہمارے گھر کے دروازے اور ہمارے گھر کے رستے ان کو پتہ ہیں مجھے افسوس اس بات پتہ نہیں کل میں کیسے بچ گیا کل یہاں پی ایسی کی میٹنگ ہو رہی تھی میں میٹنگ سے نکلا شہرمن صاحب اور دوستوں سے اجازت لی میں نے کہا اداخاران جو ہے بچارہ میرے علاقے کے مریض یہاں آتے ہیں سرکاری اسپتال تو مذبہ خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پر کسی کو بیجیں تو پچیس تیس کروڑ کی جالی ادوات بیجی ہیں تو آپ مریض کو بیجیں حکومت اس کو موت کی گولیاں دے کے جلد از جلد آپ کا جان چڑھا دیتا ہے اس سے تو لوگ مجبور ہیں غریب بیچارے لاچار یہ پراویٹ آسپیٹل اس طرح اس طرح بنے ہوئے ہیں جس نے شاپنگ مول بل اجتان میں نہیں ہے اتنے پراویٹ آسپیٹل ہیں راستے بھی بن ہے تو میں نکلا کہ اپنی کچھ سی مریض کا پوچھ لے تو میں سیول آسپیٹل کے رستے سے گزرا تو یہ ریلی مجھ سے بالکل پانچ منٹ کے فاصلے پر یہ مجھ سے کلاس ہی کیا سنے میں آسپیٹل تک پہنچا ہوں جناب والا یہ بم دماغہ ہوا یہاں پر اس شہر کر رہے کہ چلنے پرنے والا کوئی شہری وہ محفوظ نہیں ہے میں سیکیورٹی فورسز کو مورد الزام ٹہرانا نہیں چاہتا گوہ کے بلوچستان میں چونسٹ ارب روپے چوالیس ارب روپے بلوچستان میں لان اینڈ آرڈر کی نان ڈیولپمنٹ یعنی غیر ترقیاتی مد میں چوالیس ارب روپے بلوچستان میں خرچ کیے جاتے ہیں بائیس ارب روپے کے قریب بلوچستان میں لان اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پر خرچ کی جاتی ہے کل ملا کے جناب والا چونسٹ ارب روپے ہوتے ہیں آپ کی جو اس وقت چار سو بلین کی یا چار سو بیس بلین کی جو آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے اس کا ساتویں عصہ لوگوں کو پر امن زندگی فراہم بم کرنے پر گزرتا ہے یعنی آپ کے بجٹ کا ساتویں عصہ بلوچستان میں آپ کو بم دکھم دانکوں سے بچانے آپ کو منشیات سے بچانے آپ کو خوف و عراس سے بچانے آپ کو گولی اور باروچ سے بچانے کے لیے خرچ ہوتا ہے لیکن جناب والا آپ مجھے بتائیں کس کا نتیجہ کیا ہے دو پولیس والے شہید ہوئے وہ ماما سمالانی کی تصویر آئی اس بچارے کا کیا قصور ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیکیورٹی کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتے میں یہ کہتا ہوں یہ کیوں ہوتی ہیں میں نے آج سے دس دن پہلے ایک آتیکل لکھا جو دنیوز میں چپا بھی تھا بلوچستان ایسٹیت آف جیسپیر بلوچستان آلت مایوسی خدا واحد شاہد ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ویجن رکھتے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتاؤں گا بلوچستان کس طرف جا رہا ہے اور میں آپ کو ڈیٹا دوں گا یہی ٹرینڈ دو آزار میں شروع ہوا تھا آج دو آزار بیس کے ہم دوسرے مہینے کے درمیان میں ہکڑے ہوئے ہیں لیکن بلوچستان میں تین سے چار خطرناک قسم کے بم دماغے ہوئے ہیں دو مسجد میں ہوئے ہیں دو شارعوں میں ہوئے ہیں اور روزانہ کی تعداد میں یہ دماغے ہو رہے ہیں میں اگر کوئی سیکیورٹی کو انیلسٹ اس کی تجزیہ کرتا ہے انیلسٹ کرتا ہے کوئی بلوچستان کے ایکنومک سوشل پولیٹیکل اسپیکٹس کو غور سے دیکھتا ہے جو بلوچستان کے مایوس نوجوانوں سے گلی کوچوں میں بازاروں میں اپنے گلیوں کے علاقوں میں اور کانسٹوینسی سے ملتا ہے وہ بڑی اچھی طرح کس اندازہ لگا سکتا ہے کہ بلوچستان بڑی تیزی کی طرف سے دوبارہ ایک پرتشدد آلت کی طرف پڑھ رہا ہے یہ گووننس کا کرائسز ہے آپ سیکیورٹی چونسٹھ ارب کی بجائے چھ سو ارب روپے بھی ڈال دیں لیکن جب گووننس کا کرائسز ہو جب حکومت کو یہ علم ہی نہ ہو کہ میں نے پولیس سے منشیات کے خلاف کیسے کام لینا ہے میں نے معاشرے کے شہریوں کو کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے میں نے منتخب نمائندوں کے ساتھ مشاورت مفاہمت کوارڈینیشن ان کے ساتھ روابط کیسے جوڑنے ہیں میں تو کہتا ہوں جنابی والا کیسے ہوگا میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں بلوچستان کے اندر گووننس کیا تھی اور گووننس بلوچستان میں ہے کیا میں نے اس دن کہا جنابی والا جب اوپن گووننس ہوتی ہے ہم اپوزیشن کے ممبر ہوتے ہوئے بھی ہم وزیر اعلیٰ کے پاس جا کے کہہ سکتے تھے کہ جنابی والا یہاں یہاں پہ خامیہ ہیں شاید کوئی اچھا وزیر اعلیٰ ایک پہلہ چائے بھی پلا تھا آپ کو وہ آپ کی بات سنتا اور کہتا سنہ صاحب ملک نصیر صاحب ملک سکنجر صاحب بلکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس پہ ایک مشاورت کرتے ہیں بلوچستان کا ڈیولپمنٹ پہ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہم نے منشیات پہ بات کی ہم نے امن و امان پہ بات کی لیکن بلوچستان میں گیچٹ گووننس ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے دروازے سے ان کے اپنے منسٹر اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو خیالات کسی کے کیسے ان تک پہنچیں گے کیسے وہاں پر مشاورت ہوگی اور بلوچستان امارہ ہے اس کی سڑکوں سے ہم گزرتے ہیں اگر بلوچستان اسی طرح جلتا رہے گا اس کا سب سے پہلا نشانہ ہم بنیں گے وہ لوگ جو گیٹڈ کمیونٹیز میں گیٹڈ پلیسز میں یا گیٹڈ سی ایم سیکٹیٹ میں رہتے ہیں وہ شاید اس سے محفوظ ہوں گے لیکن بلوچستان کا ایک غریب محفوظ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جنابے والا سمی اللہ منگل کی شہادت نے آپ کو ایک کلیر پیغام دیا ہے اور آج تک حکومت کے طرف سے ازار افسوس تک نہیں ہوا آج یہاں پر واقع ہوا اسمبلی میں آج مجھے علم نہیں کون کہاں پہ ہے قائد ایوان سمیت حکومت کے تمام عراقین کو کیونکہ حکومت کا ایجنڈہ ہے آج ماتمی لیب لب اللہجے میں آ کر اس کی مضمت کرنی چاہیے تھے آج وہ شہزادے جو سیول اسپیٹل کے مردہ خانے میں اپنے مردوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے ان کی اوصلہ افضائی کے لئے حکومت کو پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آئے جنابے والا کیا ہم سمجھیں کہ بلوچستان میں کوئی حکومت نام کی چیز ہے کیا لوگ کسی پر اعتماد کریں اوصلے پست ہو گئے ہیں اور جب اوصلے پست ہوتے ہیں معاشرے میں کیاس آتا ہے استراب آتا ہے معاشرے میں یہ جان کسی کیفیت ہوتی ہے معاشرہ تشدد کی طرف بڑھتا ہے اصل میں عوام آکم کے استقامت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہمیں یہاں پر ایک مستقم اور استقامت پسند آکم نظر نہیں آتا اور استقامت والی حکومت نظر نہیں آتی اسی لئے لوگ اپنا اعتماد کو چکے ہیں ملک صاحب نے کہا کہ ہم بیس تاریخ کو اس لئے اتجاز کرنے نہیں جا رہے ہیں زمرق صاحب گوہ سے اٹھ گئے کہ ہمیں آپ کی پی ایس ڈی پی میں سے سچا چاہیے